الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلامنا لعبادہ اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشلالی صدری ویسر لی امری وحل اللکتن من لسانی یفقہ قولی صدق اللہ علیہ ورزیم موضوع خواتین و حضرات پچھلی دفعہ دور فتن کے بارے میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے آغاز کیا تھا اور اس کے حساب سے آج کے دور کو پرکھنے کی کوشش کی تھی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آخری دور جسے آپ دور فتن بھی کہتے تھے اور آخر الزمان بھی کہتے تھے اور قیامت سے آنے کے پہلے کا زمانہ جو ہے اس کے بارے میں ترتیب زمانی تھی یعنی آپ ایونٹس کی جو ٹائم لائن ہے وہ کیسی ہوگی اور اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس امت مسلمہ کی کڑیاں ٹوٹیں گی یعنی جیسے ایک ترتیب ہوتی ہے جیسے دانے بکھرتے ہیں کسی تصمیح کے اس طرح دانے بکھرتنا شروع ہوں گے اور سب سے پہلا دانا جو بکھرے گا وہ اس امت کے اجتماعی نظام کا ہوگا اور وہ اجتماعی نظام جیسے ہم نظام عدل کہتے ہیں اور لفظ عدل اور خلافت کا لفظ استعمال ہوا ہے اس حدیث کے اندر خلافت جو پوری امت کی ایک تھی اور چودہ سو سال تک ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اس امت کے وہ تمام تر نظام حائقہ جو تھے وہ نافذ رہے ہیں ایڈیوکیشن سسٹم ہو فورن آفس کا جیسے کہتے ہیں خارجہ تعلقات کا سسٹم ہو آپ کی نظام معیشت ہو نظام عدل ہو یہ سارے کا سارا انٹیکٹ رہا ہے انیس سو چوبیس تک مسجلہ عدلیہ جو تھا وہ نافذ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ بات یہ تھی کہ جو خلافت کی مرکزیت قائم تھی یہاں تک کہ کوئی بھی جگہ پر خواہ مغل ہوتے تھے یا کسی اور جگہ پر بادشاہ ہوتے تھے وہ اس خلیفہ کے ساتھ اپنی الیجینس جیسے کہتے ہیں کہ اپنی وفاداری جو ہے اس کو ساب رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب انیس سو بیس میں خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کا خطچہ ہوا تو برسگیر پاکوہن نے پوری امت ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے خلافت کو کسی طرح پر بچانا ہے لیکن سادش جو کہ بہت بڑی تھی تو وہ اس کو ہم سنبھال نہیں سکے اس امت کو پھر انہوں نے پورے کے پورے ستاون ملکوں میں تقسیم کر دیا رنگ کی بنیاد پر نسل کی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر علاقے کی بنیاد پر تاکہ کہیں اس کی مرکزیت باقی نہ رہے مصر بن گیا شام بن گیا عراق بن گیا ایران بن گیا اور سارے کے سارے جہی تھے کہ جو سمجھتے تھے کہ یہ ہماری نسلیں ہیں تین چار چار ہزار سال سے ہم جہاں آباد ہیں ہم فیرون کی اولاد میں سے ہیں ہم بخت نصر کی اولاد میں سے ہیں ہم سائرس اعظم کی اولاد میں سے ہیں ہم آل سعود کی اولاد میں سے ہیں اس لئے ہمارا ملک جا ہے ہمیں اس کو پریفر کرنا چاہیے امت مسلمہ کا تصور ختم ہو گیا یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث کا پہلا آغاز ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب ٹوٹتی ٹوٹتی آخری جو قڑی ٹوٹے گی وہ نماز کی قڑی ہوگی فتن کے آخری دور کے اندر اب دیکھنا جائے کہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ایک شہادت ملتی ہے کیونکہ قرآن پاک نے دور فتن کے بارے میں زیادہ اس طرح گفتگو نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کا جو قرآن کا انداز ہے وہ بھی یہ ہے کہ لوگوں کو آنے والے وقت سے ڈراتے رہتے ہیں مطلب عذاب الادنہ کہیں گے عذاب الاکبر کے پہلے پہلے کہ ہم کو بڑے عذاب کی جائے ایک چھوٹے عذاب سے ضرور گزاریں گے کیوں گزاریں گے یرجعون تاکہ تم واپس آ سکو تم لوٹ سکو تمہاری اصلاح ہو سکے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب نیتور پر ہم پہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی جو حکمت پشیدہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں بزرگ یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی عذاب ایسا ہو جیسے پر آپ اللہ کے منکر ہو جائیں تو وہ عذاب ہے لیکن اگر آپ اس کے بعد اسخفار کرنے لگیں تو اسی کے لئے ازمائش ہے اور آپ اس میں سے کامیاب ہو جائے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ہماری گائیڈنس کے لیے آج ہم جس دور میں زندہ ہیں ان کو بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اپنی اس بات کو ذرا سا بدل کے اشارے دیئے ہیں اگرچہ کہ قرآن پاک کے اندر یہودیوں کے بارے میں جو ذکر ہے تیس بتیس فیصد ملتا ہے اور مثالیں دے دے کر اور پچھلی اقوام کی مثالیں دے دے کر بتایا گیا ہے کہ ایسے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہیں بالکل ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ تم بالکل وہی کام کرنے لگ جاؤ گے جو یہودی کرتے تھے حالانکہ تمہاری مثال ایسے ہو جائے گی جیسے جوتے کے دو تلوے ہوتے ہیں یعنی ایک تلوہ یہ اور دوسرا تلوہ دونوں میں فرق محسوس نہیں ہوتا برابر ایک جیسے جیسے یہودی تھے ویسے ہی تم ہو جاؤ گے وہ جس سراخ میں گسے تھے تم بھی اسے سراخ میں گسو گے یعنی جو حرکتیں وہ کیا کرتے تھے جس طرح ہلے بہانیوں سے دین کو ٹالہ کرتے تھے جس طرح اللہ تشترو بے آیا تھے اللہ کی آیات کو تھوڑے تھوڑے دامہ پر فروخت کیا کرتے تھے ویسے تم بھی کرنے لگ جاؤ گے تو ان جہودیوں کے بارے میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں ایک جگہ ذکر کیا ہے اور اس میں ہمیں آخری دور کا اشارہ دیا ہے قیامت کی کوئی اور نشانی اس طرح وضاحت کے ساتھ نہیں ہے جس وضاحت کے ساتھ یاجوج اور ماجوج کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے اگرچہ کہ فیرون کی لاش کے نکلنے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے پرمایا ہے کہ جب یہ نکلے گی تو قیامت کی بڑی نشانیاں جائیں اس کا آغاز ہو جائے گا نجی کا بہت بدن ہے ہم تمہارے بدن کو سنبھال لیں گے اور اس وقت اس کو ظاہر کریں گے کہ جب بڑی نشانیاں جائیں ان کا آغاز ہو جائے گا اور آپ حیران ہوں گے کہ ایٹین نائنٹی سکس کے قریب اس کی دریافت بھی تھی اور اس کو بقیدہ وہاں سے لا کے اور بقیدہ فرانس کے اندر ایسے اس کا استقبال کیا گیا تھا جیسے کسی شہنشاہ کا استقبال کیا جاتا ہے اور پھر اس کو فرانس میں رکھا گیا اور آج کل وہ مصر کے اس اجائب گھر میں ہے جہاں اسی ڈاٹ میرے خلے پاؤنڈ لگتے ہیں اس کی زیارت کرنے کے لیے اور اس کی آنکھوں کی جو عیرت نہ کی ہے وہ نظر آتی ہے اور اس کے باڈی کے اندر جو سمندر میں ڈوبنے سے نمک آ گیا تھا اس سے ثابت ہوا تھا کہ یہ رامسی سیکنڈ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کا شکار ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کے ساتھ ان کو بچا کے لے گئے تھے دوسری نشانی جا جوجل موجود کیا جس میں پہلے تو سورہ کحفف میں اس کا ذکر ہے لیکن سب سے اہم ذکر جو ہے اس کا وہ سورہ انبیاء کے اندر ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک بستی کو ہلاک کر دیا اور پھر اس کے ذہنے والوں کے لیے اسے حرام قرار دے دیا انہم یارجیون یہ اب واپس نہیں آئیں گے آپ حیران ہوں گے کہ اس کے بعد اللہ کے لیے آتی ہے اس کے اندر ساتھ ہی حتی کب آئیں گے اضافتحت یاجوج جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے وہ ہم من کل حد بن جنسلون اور یہ بلندیوں سے تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ جب بھی اس بسکس کی کریہ کا ذکر ہوتا ہے اور تو پھر یہ بنی اسرائیل کا ان پرانی بسکسیوں کا ذکر ہوتا ہے اس کریہ کے بارے میں اور اس کے بعد لاپس نہ آنے کے بارے میں جو آیات سورہ بنی اسرائیل میں بڑی تفصیل سے ملتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ واقعی انہم لا جارجیون کا ذکر جائے اسی بسکسی کے بارے میں سنے بنی اسرائیل کی جو آیات جو ہیں پانچویں آیات وَقَزَيْنَا چوتھی آیات وَقَزَيْنَا اِلَا بَنِي اسرائیلِ لَفِ الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْدِ مَرَّتَيْنَ وَلَتَعُلُّنَّ الْوَنْ قَبِيرَةِ کہ ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں کتاب میں لکھ دیا تھا کہ تم دو دفعہ نافرمانی اور سرکشی کروگی الْوَنْ قَبِيرَةِ بہت بڑی سرکشی کروگی اب آگے قرآن میں تفصیل سے دونوں واقعات کا کیونکہ زیار بات ہے میں تفصیل آپ کو بہت آسانی سمجھانا چاہتا ہوں دونوں واقعات کا قرآن میں بڑا کمال سے ذکر ہے پہلا واقعہ تاریخ سے بھی اور قرآن سے دونوں کو اگر ملاکہ ہم دیکھیں تو وہ واقعہ وہ تھا کہ جب بخت نصر کے زمانے میں جو بابل و نینوہ کا علاقہ تھا یہ وہ تہذیب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہنگنگ گارڈن آف بیبلونیا بنائے تھے لٹکتے وہ باغ تھے بابل کے اور یہ وہ تہذیب ہے جس نے ہمرا بھی پیدا ہوا تھا جس کے قوانین جو ہیں آج بھی کہا جاتا ہے کہ میگنا کارٹا جو جدید قوانین کے ماخت سمجھے جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی تہذیب کے اندر تھے اور نمرود کی جو حکمرانی ہے وہ اسی جگہ پر تھی اور اگر آپ کبھی وہ کوئی ترکی جانے کا اتفاق ہو تو عرفہ کا جو شہر ہے اس کے اندر وہ دو ستون آپ کو ملیں گے جہاں سے حضرت ابراہیم کو باندھ کے پھینکا گیا تھا اور اس کے آگے وہ طالعب مل جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے قلیانا رکونی بردم سلامن علیہ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پر اے آگ تھنڈی ہو جا تو وہ طالعب میں وہ پانی بدل گیا تھا اس میں مچھلیاں بھی مل جاتی ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ تفیق دے تو وہ ضرور ان جگہوں پہ جا کے دیکھا کریں کہ اللہ کی رحمت کی اور علامتیں کہاں کہاں آئیں تھیں اور کیسے کیسے عذاب کے کوڑے برسے تھے تو اس تہذیب کے لوگوں نے بنی اسرائیل پر سرکشی کی اور بنی اسرائیل کے لوگوں پر جا کے قبضہ کر لیا اور جرش علم میں اسی ہزار کے قریب یہودیوں کو مار دیا اور جو ان میں سے کام کاج کرنے والے تھے جیسے لوہار تھے ترخان تھے اور بہت سارے ہنرمند لوگ تھے ان کو لے کے وہ لوگ جو تھے وہ بابل کے شہر آگئے اب یہاں بحثیت قوم یہ لوگ مشتمع رہے اکٹھے رہے اور انبیاء بھی ان تک آتے رہے اب یہ انبیاء جو ہیں یہ انبیاء جو ہیں ان کو آکے بتاتے تھے اور ان انبیاء میں حضرت عزیر بھی تھے جنہیں یہودیوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا تھا ان میں یہ انبیاء کو قتل اللہ کہتا ہے یکترون انبیاء بغیر حق انبیاء کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا اور جو غلامی کا دور تھا ان کا تو اس دولان ایک پیغمبر آیا یہ سا اسے کہتے ہیں ایزیا جیسے انگریزی میں کہتے ہیں اس پیغمبر نے ان کو دو پیشکوئیاں کی دو خوشخبریاں سنائے ایک تو خوشخبری یہ تھی کہ تم یہاں سے انشاءاللہ آزاد ہو کے واپس جل و شلم چلے جاؤ گے اور وہاں جا کے تم آزام سے زندگی گزار ہو گئے اور دوسری انہوں نے یہ پیشکوئی کی کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حضرت دعود علیہ السلام نے جو تخت تھا جس کو اس نے فتاراج کیا ہے تباہ کیا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم میں ایک مسیحہ ایسا آئے گا کہ جو اس تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا پر ایک عالمی حکومت قائم کرے گا اور وہ تمہارے درمیان میں سے ہوگا اب ہوا یہ کہ ان پیغمبر کی اب آج بھی تالبود میں اور تورات میں ان کی پیشکوئیاں ملیں گے یہاں تک کہ بائبل کے اول ٹیسٹمنٹ میں بھی یہ پورے کا پورا انٹیکٹ موجود ہے حضرت دانیال علیہ السلام میں ان کی پیشکوئیاں اسی لیے محفوظ ہیں کہ لوگوں نے کہا آخر زمان ہے اس میں کون آئے گا کون دیکھا گا کون جیتا ہے تری زلف کے سر ہونے پر تو انہوں نے ویسی محفوظ کر رکھا تو اس کو تحریف نہیں کی تھی تو انہوں نے اس کی انہوں نے کہا یہ عجیب غریب آدمی ہے جیسے ان کی یادت تھے یہودیوں کی تو انہوں نے انہیں آرے سے زبا کر دیا لیکن کچھ عرصے کے بعد ہوا یہ کہ ان کو ایران کے لوگ جو تھے سائرس ایازم جس کا وہ ابھی آج کر پچھلے دنوں نے یوم بھی منایا ہے کہ انہوں نے اس کو ہم نے اتنے سالوں کے بعد ہمیں آزادی دی تھی غلامی سے اور اس کو وہاں پر رہا بات کیا تھا جو ہمیں کپور کا جو ان کی ہے کہ دوبارہ آبادکاری کا زبانہ جیسا تو اس کو اس کو بہت اچھا ابھی انہوں نے ترمپ اور سائرس کا سکہ بھی نکالا ہے کہ ایک ہم نے سائرس نے ہمیں آباد کیا تھا اور دوسرا ابھی ٹرمپ نے ہمیں آباد کیا ہے اور سکہ جو ہے وہ اس وقت یرش علم میں عام ہو رہا ہے تو اس نے ان کو غلامی دی اسے آزادی دی اور آزادی دے کے ان کو یرش علم میں جا کے آباد ہو گیا اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم وہاں پر آباد ہو جائے اور لوگاں کبھی پھر دوسری تم کرو گے اب اس کی ذکر از آباد میں کرتا ہوں یہ بیچ کا وقفہ جو آیا اس کے اندر جو ہے ستر صدی تک انہوں نے کیا کیا انہوں نے انس کے اندر یہ کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان ساری کی ساری ہدایات کے ساتھ وہی کچھ کیا جو آج ہم بیسیت امت کر رہے ہیں مثلا ہیلہ سازی کرنا شروع کر دی جیسے آپ کو پتا ہے کہ مچھلیوں کا جو زوم سبت جو عذاب ہے کہ ہفتے کے دن ان کو شکار منا تھا اب کرتے یہ تھے کہ یہ طلاب بنا لیتے تھے چھوٹے چھوٹے سے اور ان میں سے مچھلی کٹھی کر لیتے تھے اور وہ الہدہ ہوتی تھی اور اتوار کے دن مزید مچھلی پکڑتے تھے اور اس کو بھی ہفتے والی جو الہدہ کی ہوتی طلاب سے اس کو بھی پکڑ لیتے تو کہتے یہ تو پچھلی ہے پکڑا تو ہم نے ہفتے کے دن پھر اسی طرح انہوں نے ایک اور کام کیا ہوا تھا کہ اپنے لیے سود جو ہے وہ حرام کرا دیا تھا اور دوسروں کو سودتے پیسے دیتے تھے اور سود کا کاربار ان کا بہت چلتا تھا ان کے اندر دو لوگ جو تھے وہ بڑے بڑے اہم ہو گئے تھے ایک ان کے اندر تھے اخیار اور دوسرے تھے رہبان یعنی مولوی اور پیر اور ان کا اتنا اقصدار مجتمع تھا کہ جس کو چاہتے تھے جیسا چاہتے تھے مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس طرح کی تشریح جس طرح دین کے بارے میں فتاوہ جا رہے کرنا مکمل طور اور حکل سلمانی جو مسجد تھی اللہ فرمایتا ہے مسجد جو تھی اللہ تو مسجد کا نام ہے یہ حکل کا نام ہے جیسے سینگوگ کہتے ہیں اس کے اندر انہوں نے بڑے بڑے ٹیبلز لگا رکھے تھے اور جن ٹیبلز کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ سود بیشت سود کا کاربار کرتے تھے اور لوگوں سے سود دیتے تھے مسجد کے اندر اور یہ تاریخ کی ان کے اپنی کتابوں کے اندر موجود اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو ماں آباد کیا تو ایک تو یہ تھا کہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب ہم جو پیروں کا خاندان ہے یا ان کا جو اپنا مولویوں کا خاندان ہے اس میں سے کوئی ایک نبی آئے گا یقیناً اور تو اس میں وہ نبی ہوگا لیکن ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لئے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ جس پیغمبر کو کسی اور پیغمبر سے بھی زیادہ موجزات دے کے بھیجا تاکہ انہی یہودیوں کی آنکھیں کھل سکے حضرت عیسیٰ کو ایک ایسی نیک پاک بازمار پاک پاک اور نیک پریزکار باپ کی بیٹی حضرت مریم کے گھر بغیر باپ کے پیدا کر دیا اب ایک دم یہ بھڑک اٹھے کہ یہ کیا ہو گیا اور جو قرآن کے اندر آتا ہے کہ جب وہ لے کے بچے کو پہنچی ہیں تو انہوں نے کہا تمہارا باپ تو بہت نیک آدمی تھا تو جو لوگ آج سمجھتے ہیں کہ بیٹی کا گناہ جو ہے باپ کو نہیں بیٹی کا جو تانہ جو ہے باپ کو نہیں ملتا تو اس کو قرآن بڑا واضح کرتا ہے کہ لوگ تو باپ کی تربیت کے پر بات کرتے ہیں تو لیکن پھر یہودیوں کے لئے اللہ تعالی نشانی دی کہ وہ بچہ جو ہے پالنے میں پنگوڑے کے اندر بھول اٹھا کہ نہیں میں تو عیسیٰ ابن مریم ہوں اور میں اللہ کے طرف سے نبی ہوں انہوں نے پھر نہیں مانا پھر آہستہ آہستہ حضرت عیسیٰ جہاں وہاں چوان ہوتے گئے اور پھر اللہ نے وہ موجزے ان کو دیئے کہ یہ موجزے کبھی تاریخ میں کسی کو نہیں دیئے تھے مثلا وہ مادر ذات اندے کی آنکھ پر ہاتھ رکھتے تھے اور وہ دیکھنا شروع ہو جاتا تھا پھر اس کے بعد وہ کسی کوڑے کے اوپر جو بہت بڑا اس وقت وہ تھا مسئلہ اس کا کوڑی کا بہت اس کا علاج نہیں ہوتا تھا اس کو علاقے سے جنگلوں میں پھینک جائے کرتے تھے وہیں کوئی کھانا دے دیا دے دیا وہیں مر جائے کرتا تھا آپ کوڑی پر ایسے ہاتھ پھیرتے تھے اور کوڑی ٹھیک ہو جاتا تھا تیسی بات یہ تھی کہ آپ کسی قبر پر کھڑے کے کہتے تھے کم بے اسن اللہ تم اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا اتنی نشانیوں کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ کو ان یہودی رہبان اور پیروں نے نہیں مانا پھر ایک دن حضرت عیسیٰ جو تھے ان یہودیوں کے علاقے کے اندر گھس گئے اور انہوں نے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہ میزیں الٹ دی اس پر سود کا قربار کیا کرتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے سب نے مل کے رومن گورنر کے پاس جا کے سازش کی کہ اس حضرت عیسیٰ کو ہم سلیپ پر چڑھا دیں گے اور دو وجہ ہوں گی ایک تو یہ ہے کہ جب یہ سلیپ پر چڑھ جائے گا تو یہودیوں کا ایمان تھا کہ اللہ اپنے پیغمبروں کو زلیل و رسوہ نہیں کرتا تو اتنی زلط و رسوائی کہ جو موت ہوگی اس سے ایک ہوگا کہ یہ معاملات واضح ہو جائے گا لوگوں کے اوپر کہ یہ شخص جو ہے یہ پیغمبر نہیں تھا دوسرا جو حضرت عیسیٰ پیغمبر جو تھے ازیہ جس کو کہتے ہیں ان کی پیغمبر کی یہ جو پیش کوئی بھی یہ بھی ختم غلط ثابت ہو جائے گی کہ جس مسیحہ نے آکے حضرت دعود علیہ السلام کے تخت پر پوری دنیا کو مقرآنی کرنی تھی یہ تو وہ ہی ہے یہ وہ ہے ہی نہیں یہ وہ کوئی اور آئے گا یہ اس کو چلا گئے یہ تو بچارہ آسمانوں پر پہنچ گئے اللہ کے پاس چلا گئے تو انہوں نے وہاں کہ حضرت عیسیٰ کے خاص درخواست تعمہ کرائی تاریخ میں یہ آتا ہے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑا ظالم چور ڈاکو قاتل موجود تھا تو گورنر نے ان کو پیش کش کی کہ دیکھو میں اس کو پھانسی دوں یا حضرت عیسیٰ کو پھانسی دوں ان کو اس کو صلیب پہ لٹکا ہوں تو جہود نے کہا اس کو رہا کر دو ہمیں کوئی پروانی اس کو آپ اپنا جسے کہتے ہیں صلیب پہ چڑھا دو حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ پھر صلیب پہ لے جائے گئے اور صلیب پہ آپ کو چڑھایا گیا اور وہ پھر چھے سو سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے آنے تک یہودی بھی اور عیسائی بھی اس بات پر ایمان رکھتے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ صلیب پہ چڑھا دیے گئے ہیں اور وہ چلے گئے ہیں لیکن قرآن نے آکے کہا وہ تو قتل نہیں ہوئے اور وہ تو وہ تصلیب پہ نہیں چڑھائے گئے اللہ نے ان کو حفظ اللہ اٹھا لیا حضرت عیسیٰ کی آمد بنیادی طور پر اس فتن کے طور کا انجام ہے جب وہ آکے اس حکومت کو قائم کریں گے حضرت عیسیٰ پیغمبر جو ہیں ان کی اس پیشکوئی کو ثابت کریں گے اور پھر قرآن کی باقی پیشکوئی کو ثابت کریں گے لیکن دوسری پیش بات جو ہے وہ جو ہے اس کا قرآن کے اندر بنی اسرائیل کے ذکر ہے کہ جب تم دوبارہ تم جو ہے تم نے یہ حرکت کرو گے دوسری دفعہ تو پھر تم پر ایسے لوگوں کو یہ قرآن کی جو آیات ہیں ایسے لوگوں کو مسلط کریں گے چنانچہ جب دوسرے واقعے کی میں یاد آئی یہ سورہ بنی اسرائیل کی ساتھیں آیت کا تحجمہ سنا رہا ہوں تو ہم نے دوسرے دشنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چیڑوں کو بگاڑ ڈالیں اور تاکہ وہ مسجد میں اسی طرح داخل ہوں جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے اور جس جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو تحسنہ کر دیں این ممکن ہے کہ اب تم مرارا اب یہ وہ صورتحال ہے جس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ اُمْمَا ہم تم کو امتوں میں تقسیم کر دیں گے کوئی یہودی نیجیریا چلا گیا کوئی ایران چلا گیا کوئی ہندوستان آ گیا ختم ہو گیا حراماً لا قریتنہ لکنا انہم لا جرجعون اب واپس نہیں آئیں گے انیس سو بیس میں پہلا کافلہ یہودیوں کا سی اف گیلیلی تریائے بحر تبریہ کو عبور کر کے وہاں پہنچا ہے وہ کافلہ وقت جب رسول اللہ نے کہا تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ اگر قرآن پاک کی اس ترتیب کے مطابق اور رسول اللہ کی ترتیب بزمانی کے مطابق وہ کافلہ وہاں پہنچ چکا اور انہیں یرشلم میں جا کے اپنے گھر بنانے شروع کر دیئے تو پھر یاجوج اور ماجوج کہاں ہیں جنہیں کھول دیا گیا ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ اس پر گفتگو کریں گے موسیقی